اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرے ہوں پائن ایپل میٹھا بنانے کی ریسیپی جو بینگلور کی شادیوں والی بہت ہی فیمس ڈیزرٹ ہے آپ بکریت میں بنائی گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگی ہے کیونکہ بکریت میں تھوڑا ہیوی کھا جاتے ہیں زیادہ جو ہے ڈرائی فروٹس اور گھی والے میٹھے اچھے نہیں لگتے یہ بہت اچھا ہوتا ہے بنا گھی کے اور بنا ڈرائی فروٹس کے چلی اس کو شروع کرتے ہیں میں نے دو پائن ایپل کو اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں پین میں کچھ گھی وغیرہ نہیں ڈالیں گے ڈائریکٹ اس کو ڈال دیں گے اور اس کا جو بھی جوس ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے اس کو ڈرائی کرنے میں لگ بگ دس منٹ لگ جاتے ہیں ہائی فلیم پر بھی ہم اس طرح ڈرائی کر لیں گے یا لو فلیم پر بھی آپ کر سکتے ہیں یہ اولموست ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے دو کپ چینی چینی آپ اپنی حساب سے لیجیگا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پائن ایپل زیادہ جو ہے وہ میٹھے بھی ہوتی ہیں اور کبھی جو ہے زیادہ کھٹے بھی آ جاتے ہیں تو اس حساب سے آپ چینی ایڈ کر سکتے ہیں چیک کر کے چینی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس میں شامل کریں گے کھویا میں یہاں چار سو گرام کھویا لے رہی ہوں اگر آپ کے پائن ایپلز بہت بڑے ہیں تو آپ جو ہے اس کے لیے آدھا کیجیب کھویا بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے بس اس کے انگریڈنس اتنی ہی ہیں لیکن یہ میٹھا اپنے میں آپ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے جو بینگلورڈ کے وہ شادیوں والا میٹھا ہوتا ہے اس میں تو بالکل جو ہے ڈرائی فروٹس نہیں ہوتے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑے سا ڈرائی فروٹس ایڈ بھی کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا چیک کر لیں گے کہ اس کی میٹھاز ٹھیک ہے یا نہیں تھوڑی سی کم لگ رہی اس لیے میں آدھا کپ چینی اور ایٹ کروں گے اس میں دودھ وغیرہ بھی نہیں ایٹ کرنا چاہیے کیونکہ دودھ ڈالنے سے دودھ پھٹ جاتا ہے بس کھویا ہی ایٹ کریں آپ یہ بن گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا دھنڈا کر لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے کیک یعنی پلین کیک کو ہم سائڈوں میں جو ہے کٹ کر دیں گے اس کو کرمبل کر کے اس طرح سے میکس کر لیں گے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا ہے کیک کو بس ہاتھوں سے کرمبل کرنا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا ہے پائن ایپل میٹھا بن گیا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے نہ اس کو گرم سرف کریں گے نہ بہت کول جو روم ٹیمپیٹرچر ہوتا ہے اس کے حساب سے ہی ہم سرف کر دیں گے بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اچھی لگی تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں